بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج آپ کے لئے بہت ہی زبدس عید سپیشل میں ریسپی لے کیا ہوں مکھڑی حلوے کی بہت آسان طریقے سے بناوں گی بہت ہی ٹریڈیشنل سی ریسپی ہے اور ہر گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے عید کی دنوں میں لازمی بنائیے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ لازمی یہ ریسپی شیئر کیجئے گا اور بنانی بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے بنانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بال آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل جائے یہاں پہ سب سے پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں سوجی ایڈ کر رہی ہوں ہاف کے جی کے برابر میئرمنٹ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں دودھ اس میں ایڈ کروں گی تقریبا ہاف کے جی ہی میں یہاں پہ دودھ لے رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایڈ کروں گی اور ساتھ اسے مکس کرتی جاؤں گی دودھ ہم نے یہاں پھر اتنا اس میں ایڈ کرنا ہے جب تک کہ سوجی اچھے سے بھیگ نہ جائے اچھا سا اسے مکس کریں گے اور اسے آپ 5 to 10 منٹ کیلئے ریسٹ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ایک ایک بہت ہے اس میں اگر آپ اس میں زیادہ بھی ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اچھا سا مکس کر لیں گے یہاں پہ اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے سائٹ پہ یہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا اب یہاں پہ ایک کڑا ہی لے لیں گے اور فلیم ہم آن کر لیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم اسے کوک کریں گے اس میں میں دیسی کی ایڈ کر رہی ہوں آپ یہاں پہ ڈالڈا ایڈ کریں کوکنگ آئل ایڈ کریں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں شوگر ایڈ کریں گے اس میں ہاف کے جی میئرمنٹ دونوں کی برابر ہے چینی کی اور سوچی کی جو میئرمنٹ ہے وہ بلکل ہم نے ایک جیسی رکھنی ہے اچھا سا مکس کر لیں گے اسے اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے پانی آئٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ شوگر جو ہے اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گی اور شوگر ڈیزولف ہونے کے بعد ہم نے اسے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کو ہم نے کریم لائز کرنا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم نے اسے اتنا کوک کرنا ہے ساتھ ساتھ اسے چمہ چھلاتے جائیں گے اور اس میں تھوڑا سی لائچی آئٹ کر رہی ہوں دو سے تین عدد اگر آپ کے پاس لائچی پاؤڈر ہے تو وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی حد تک کلر چینج ہو گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے یہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل سی ریسپی ہے بہت ٹریڈیشنل ایک حلوہ ہے تو آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا جو ہم نے سوجی کو بھگو کے رکھا ہوا تھا دودھ میں وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے جب یوگرز میں اچھے سے کریم لائز ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور چمچ کو مسلسل ہلانا ہے کیونکہ اگر چمچ نہیں ہلائیں گے تو سوجی کی گھٹلیاں بن جائیں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر اسے آپ نے بالکل میڈیوم ٹو لو فلیم پہ کافی دیر کک کرنا ہے چمچ ہلاتے ہوئے اس ریسپی کو بناتے ہوئے بازوں کے اچھی خاصی ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے لیکن ریسپی بہت مزے کی بندی ہے حلوہ بہت مزے کا ریلی ہوتا ہے بن کے تو یہ اچھا سا میں نے مکس کر لیا ہے اور اس سے مزید ہم مکس کرتے جائیں گے اور کک کرتے جائیں گے اور ہم نے اس سے اتنا کک کرنا ہے کہ بلکل ہلوہ دانے دار ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑا سا آئل یا گھی کم ہے تو پھر اس میں آپ بعد میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ہلوے کو اتنا آپ نے کک کرنا ہے کہ ہلوہ بہت اچھا سا کلر اس کا آج جائے تھوڑا سا ریڈ ریڈ ہو جائے یہ اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم اسے مکس کرتے جائیں گے کک کرتے جائیں گے تو بہت اچھا اس کا کلر بھی آجائے گا بلکل دانے دار ہو جائے گا یہ اس طرح سے اور لاسٹ میں آپ اس میں جو بھی ڈرائی فروٹ ایٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ایٹ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا اسے مکس کریں گے تھوڑی دیر بس کوک کریں گے اور جب لگے کہ دانے دار ہو گیا ہلوہ بلکل ریڈی ہے تو پھر یہ کے فلیم آف کر دیں گے یہ اس طرح اس عید پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنکے ریڈی ہوتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا یہ ریسپی اور یہ اس کی فائنل ہے لوگ بلکل ابھی کوک ہو گیا اور فلیم ہم اس ٹائم پہ آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ایک باول میں سرف کر دیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لے کے اوپر گارنش کر دیں گے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل دانے دار بند کے ریڈی ہوا ہے لیکن بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کیے تو آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ